بی جے پی ترجمان سید شان عواز حسینی سماجبادی پارٹی خائد ملائم سنگھ یادو اور بی ایس پی سربراہ کی مشتری کاریالی پر تنخید کرتے ہوئے کہا کہ موڈی کی آندھی سے مایا ملائم بدحواس ہیں بھارتی اجنتہ پارٹی نے سماجبادی پارٹی لیڈر ملائم سنگھ یادو اور بہو جن سماج پارٹی سربراہ مایا وطی کی تقریباً دھائی اشرباد ہو رہی مشتری کاریالی کو حدف تنخید بناتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی سے واضح ہو چکا ہے کہ اتر پردیش میں وزیراعظم نریندر موڈی کی آندھی چل رہی ہے اور ان کا عوام سے رشتہ بہت ہی مستحکم ہے بی جے پی ترجمان سید شان عواز حسین نے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ملک اور اتر پردیش میں موڈی کے نام کی آندھی چل رہی ہے اور کچھ لوگ بدحواس ہو کر ایک دوسرے سے اتحاد کر رہے ہیں بدحواس ہوئے یہ لوگ جو پیڑ کھوکھلے تھے انہی سے لپٹ گئے نہ سپا میں اب کوئی دم بچا ہے نہ بہوجند سماج پارٹی میں لیکن بہنجی ہر بار یہ سندیش دیتی ہیں سممان کی لیکن ان کے جیون کے سب سے بڑے اپمان کے باوجود وہ لوگ آج ساتھ میں ریلی کرنے والے ہیں لیکن لوگ ریمائنڈ کر کے ان دنوں کو یاد کر رہے ہیں جب ان دونوں دلوں کے بیچ میں کس طرح کا تناؤ ہوا کرتا تھا دونوں دل کے راج میں بھرستہ چار ہوا ہے دونوں دل پڑیوار وادی ہیں دونوں دل بھائی بھتیجہ وادی ہیں اس لیے دونوں موڈی جی کی آندھی سے بچنے کے لیے اکٹھے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اتر پردیش کے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں سپا بسپا گٹھ بندن آپس میں کتنا کر لے اتر پردیش کی جنتہ کا گٹھ بندن اور دیش کی جنتہ کا گٹھ بندن پردھان منتری نیندر موڈی جی کے ساتھ ہے اور اس سے یہ صاف سندیش گیا ہے کہ اتر پردیش میں بھی فرسٹ فیز اور سیکنڈ فیز میں سپا اور بسپا کو بھاری نراشہ ملی ہے اور اتر پردیش میں تو یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آج کون نیتہ کس دل میں وشواس کرتا ہے کانگریس نے اپنا امیدوار لکھنو سے دیا ہے اور کانگریس کے نیتہ اور پٹنا سے کانگریس آئی کے امیدوار سپا کے امیدوار کا پرچار کرنے لکھنو پہنچ گئے اور ان کو بہوجن سماج پارٹی میں اور سماجوادی پارٹی میں پی ایم میٹریل دکھ رہا ہے اور جب وہ کانگریس کے منچ پر جاتے ہیں تب ان کو راہل گاندی جی پی ایم میٹریل لگتے ہیں تو یہ صاف ہونا چاہیے کہ آخر ہے سپا بسپا اور کانگریس کے بیچ میں یہ کیسی سانٹھ گانٹ ہے کانگریس کے یہ امیدوار ہے جو اپنے آپ کو سنتھ کہتے ہیں جو لکھنو سے امیدوار ہیں وہ آچار جی جی انتظار کر رہے تھے کہ کانگریس کے نیتا سینے اسٹار شترگن سینہ جی ان کے پرچار میں آئیں گے لیکن وہاں پر وہ سپا کے امیدوار کے پکش میں پرچار کر رہے ہیں اس سے صاف ظاہر ہے کہ پورے دیش میں نرندر موڈی جی کے کی جو لہر ہے اس سے صاف سندیش چلا گیا ہے کہ نرندر موڈی جی کا پردھان منطری بننا تا ہے میں کل انتناگ گیا تھا جمع کشمیر کے دورے سے ابھی لوٹ کر ہی آپ کو سمبودیت کر رہا ہوں میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ کشمیر سے کنیا کماری تک نرندر موڈی جی کی ہوا چل لئی ہے کشمیر میں انتناگ میں ساؤت کشمیر میں وہاں میں پلواما ہوتے ہوئے وہاں پر پہنچا تھا اتنی بڑی تعداد میں کشمیری ہماری سبھا میں شامل ہوئے اس سے ایک دن پہلے اسی منچ پر محبوبہ مفتی صاحبہ کی سبھا تھی اس میں بہت کم لوگ آئے تھے لیکن بھارتی جنتہ بارٹی کی سبھا میں بڑی تعداد میں لوگ آئے میں نے وہ ویڈیو بھی اپنے ٹیٹر ایکاؤنٹ پر اس کو ڈالا ہے اور وہاں بھی میں نے لوگوں کا کی جو رائے دیکھی کشمیر میں بھی لوگ موڈی موڈی کر رہے ہیں یہ صحیح ہے کہ شرینگر میں ووٹنگ کم ہوئی ہے لیکن بہت سے ووٹر ووٹ ڈالنے نکلے ہیں اور انہنت ناغ میں بھی ہمارا امیدوار بہت اچھے استثیتی میں ہے تو جب جمہو کشمیر میں بھی کمل کے پھول کی سگند سب جگت وہاں دکھ رہی ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی اور ہمارے نیتا نیرندر موڈی جی کی جو آندھی بہ رہی ہے اس کا صاف نظارہ میں نے کل کشمیر کے اندر بھی دیکھا ہے بہت بہت دہنے بات موسیقی